بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباسے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ رجیم چینج آپریشن کے دوران اسٹیبلشمنٹ نے جو نئی پولیسی شروع کی تھی اسے واپس لینے کے لیے یوٹرن لینے کے لیے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ پر اس حوالے سے دوستوں کا شدید دباؤ ہے عالمی دباؤ دوست ممالک کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو واپس لاؤ سعودی عرب چین اور روس نے اس حوالے سے کیا رابطہ کیا ہے اور کیا پیشکش کی ہے اور عمران خان نے اس نئی ڈیولمنٹ کے بعد جو آج خطاب کیا ہے دہشتگردی کے حوالے سے امریکی پولیسی کے حوالے سے اور یہ انکشاف کیوں کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے کیوں بھاگا اور اب پاکستان کو فسانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے اس بڑی ڈیولمنٹ کی وجہ سے پی ڈیم سرکار کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہیں جو جنیوہ میں اپنی جالی کامیابیوں کے دعوے کر رہی تھی اس اچانک افتاد کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں یہ سارا کیا معاملہ ہے یہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین عمران خان نے دہشتگردی کے حوالے سے جو پی ڈیم سرکار کی پولیسی تھی پاکستان کو دوبارہ دلدل میں دھسانے کے لیے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو معمو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس حوالے سے امریکہ میں اور دیگر مغربی ممالک میں جو ان کے لابست تھے لابنگ فر میں تھی وہ بڑے طریقے سے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو اس دلدل میں دھسانے کی سازش کر رہی تھی یہ سازش پاکستان کے کچھ دوست ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بے نقاب کر دی ہے اور ان مشکوک رابطوں کے کچھ ناقابل تردید ثبوت ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو پہنچائے گئے ہیں جس کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد میں صورتحال یکسر بدل گئی ہے ناظرین اور یہی وجہ ہے کہ امران خان نے بڑا تفصیلی خطاب کیا ہے وار آن ٹیرر کے حوالے سے پاکستان میں دہشتگردی کے جو نئے خطرات منڈلا رہے ہیں اس کے حوالے سے اور اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے امران خان کی حکومت اور افغان طالبان کی حکومت جو کام کر رہی تھی جو بہت بڑا پراجیکٹ لانچ کر رہی تھی اسے کس طرح ثبوتاج کیا گیا اور اس سازش میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے کیا گھناؤنا کردار ادا کیا یہ سب کچھ بھی امران خان نے کھول کر رکھ دیا ہے کچھ باتیں تو آپ نے ان کے خطاب میں سنی ہوں گی لیکن جو آف دی ریکارڈ گفتگو انہوں نے کی ہے وہ بہت حیران کن ہے بہت ہوش روبہ حقائق بیان کیے گئے ہیں خان کا کہنا ہے کہ امریکیوں کے ایمہ پر امریکی سازش کا آلائکار بن کر پی ڈیم سرکار کی رکن جماعتوں نے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے افغانستان کے ساتھ افغان تالوان کے ساتھ حکومت پاکستان جو مذاکرات کر رہی تھی پاکستانی تالوان کے جو مہاجرین کے خاندان تھے کچھ چالیس پینتالیس ہزار افراد ہیں جو پاکستان سے ہجرت کر کے نکل مکانی کر کے افغانستان چلے گئے تھے ان کی واپسی کے لیے ان کی ریہبلیٹیشن کے لیے فاتا کے وہ ازلاج جو اب خیبر پختونخواہ میں زم ہو چکے ہیں وہاں ان کی بحالی کے لیے پورے مذاکرات ہو رہے تھے پورا منصوبہ بن رہا تھا اور ان علاقوں کی ترقی کے لیے بھی حکومت پاکستان اور چاروں صوبے مل کر ایک پلین بنا رہے تھے اور اس حوالے سے اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے گئے تھے عمران خان کا خطاب تو آپ نے سن لیا ہوگا انہوں نے آنڈی ریکارڈ بھی یہ بتا دیا ہے کہ اس فنڈ میں صرف خیبر پختونخواہ اور پنجاب نے اپنا حصہ دیا سندھ نے صاف انکار کر دیا اور بلوچستان میں چونکہ زرداری کی سازش کے بعد حکومت تبدیل ہو گئی تھی اس لیے بلوچستان بھی لیتو لال سے کام لے رہا ہے خان نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے انہوں نے مہاجرین کی بحالی کے لیے اور فاتہ کے ازلا کی پس ماندگی دور کرنے کے لیے جو فنڈز تھے جو سارا ترقیاتی پروگرام تھا وہ روک دیا ہے ناظرین یہ سب کچھ کیوں کیا گیا اس کے پسے منظر میں صرف ایک ہی سازشکار فرما ہے کہ کسی طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کی اور پاکستانی فوج کی لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے آگ اور خون کے اس کھیل میں لاشوں کے اس کاروبار میں کچھ لوگوں کو حکومت مل جائے امریکی کوالیشن سپورٹ فنڈ مل جائے امریکہ کی سپورٹ مل جائے امریکی ڈالر مل جائے اور گلشن کا کاروبار پھر ویسے ہی چلنا شروع ہو جائے جس طرح سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں تھا اور جس طرح آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کے سابق ادوار حکومت میں یہ سلسلہ جاری تھا ناظرین اپنے خطاب میں بھی امران نے یہ بات کچھ واضح کی ہے اور آف دی ریکارڈ گفتگو میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکیوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کے پاس جو افغان تالبان ہیں ان کے خود کچھ حملوں کا کوئی توڑ نہیں ہے جدید ترین ٹکنالوجی کے باوجود وہ بے بس ہو گئے تھے خود کچھ حملوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے تالبان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ افغان فوج میں اپنے بندے بھرتی کروا دیتے تھے اپنے خود کچھ حملہ آبروں کو بھرتی کروا دیتے تھے اور وہ سلپرز سیل بن کر کئی کئی ماہ اور کئی کئی سال افغان افواج میں ڈیوٹی انجام دیتے رہتے تھے اور پھر جب انہیں ہدایت ملتی تھی ٹارگٹ دیا جاتا تھا تو وہ امریکی فوجیوں پر امریکی افسروں پر اور امریکیوں کے خاص آلہ کار افغان حکومت کے اہلکاروں پر آلہ حدیداروں پر اچانک خود کچھ حملہ کر کے ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے تھے دنیا کی جدید ترین ٹکنالوجی جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ بیس سال امریکی فوج سر ٹکراتی رہی افغانستان کے پہاڑوں میں لیکن وہ خود کچھ حملہ کی اس ٹکنالوجی کا توڑ نہیں کر سکی تو سوال یہ ہے امران خان نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں ایسی ٹکنالوجی بھی نہیں ہیں ایسے ہتھیار بھی نہیں ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو ان کی رینج میں ہے جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں امریکیوں کو تو یہ ایج حاصل تھا کہ ان کا ملک بہت دور تھا سات سمندر پار تھا وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا تھا اس لیے صرف وہی امریکی نشانہ بن رہے تھے جو افغانستان کے اندر موجود تھے یا پاکستان میں موجود تھے لیکن پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہماری مسلح واج ہمارے حکمران ہمارے سیاستدان ہم سب لوگ تو ایکسپوز ہیں یہیں رہتے ہیں انہیں خود کچھ حملوں سے بچانا تقریباً ناممکن ہے اور اس مسئلے کا صرف ایک ہی حال تھا کہ کسی طرح ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی میز پر لایا جاتا اور انہیں پر امن زندگی میں واپسی کا راستہ دیا جاتا اس حوالے سے تالبان حکومت جو افغان تالبان ہیں وہ بہت مصبت کردار ادا کر رہے تھے امران خان نے اپنے خطاب میں یہ اعلانیاں گواہی دے دی ہے کہ ان کے دور میں حکومت پاکستان کے افغان تالبان حکومت کے ساتھ بالکل اچھے تعلقات ہیں اور افغان تالبان مکمل طور پر تعاون کر رہے تھے جی ناظرین یہ بڑی خبر ہے لیکن ہمارا میڈیا اسے شو نہیں کر رہا اس پر اس حوالے سے بحث نہیں کی جا رہی کہ امران خان کی حکومت کے ساتھ افغان تالبان مکمل تعاون کر رہے تھے تو پھر اب کیا واقعہ پیش آ گیا اب کیا وجہ ہے کہ اس وقت یہ تعاون ختم ہوتا نظر آ رہا ہے ناظرین امران خان نے یہ خوفناک وارننگ بھی دی ہے کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ افغان تالبان حکومت کچھ نہ کرے پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہ کرے پاکستان کی کوئی مخالفت نہ کرے صرف اگر وہ اتنا کام اس نے شروع کر دیا کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیا تو ٹی ٹی پی کا یہ افرید یہ دہشتگردی نیٹورک ہمارے لیے عذاب بن جائے گا ناظرین ہم کیوں اپنے آپ کو اس عذاب میں جھوکنا چاہتے ہیں کیا صرف پی ڈی ایم جماعتوں کو دوبارہ برسر اقتدار رکھنے کے لیے پچھلے چالیس پچاس سالوں سے برسر اقتدار دس بیس ہزار خاندانوں کی سیاست کے لیے دس بیس ہزار خاندانوں کی معیشت کے لیے بائیس کروڑ عوام کو بھی چڑھا دیا جائے امران خان نے یہ سوال کیا ہے پاکستانی عوام سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے امید ہے کہ اس سوال پر غور کیا جائے گا کیونکہ کیونکہ یہ امران خان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا سب کا مشترکہ مسئلہ ہے ہماری فوج کا مسئلہ ہے ہماری پولیس کا مسئلہ ہے ہمارے ہمارے بائیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یہ اس پورے خطے کا بھی مسئلہ ہے ناظرین یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے چین نے اور روس نے اب کھل کر ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ خدارہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور پی ڈی ایم سرکار کے ہاتھوں مامو بن کر امریکی وار آن ٹیرر میں دوبارہ شامل نہ ہوں کیونکہ پاکستان نے اگر ایسا کیا تو اس پورے خطے میں پھر عدم استحکام پیدا ہو جائے گا جس کا پاکستان کو بھی نقصان ہے جس کا چین کو بھی نقصان ہے جس کا روس کو بھی نقصان ہے جس کا افغانستان کو بھی نقصان ہے جس کا ایران سعودی عرب اور خطے کے تمام ممالک کو بہت بےپنا نقصان ہے اس لیے ہمیں امید ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے جو بڑا یوٹرن لینے کا اندیا دیا ہے اور جس پر بیجنگ میں تہران میں ریاض میں اور ماسکوں میں بڑے اتمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ کرے یہ یوٹرن یہ سلسلہ پایا تکمیل کو پہنچے اور ہمارے اس خطے میں امن مستقل بنیادوں پر بحال ہو جائے ناظرین اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دشتہ داروں کا اپنے دوستوں کا اور اپنے گرد و نوا میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی